اسلام علیکم دوستو میرے نام کاشف حرید اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل کاشف اگری کلچر امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں میں عرض کروں گا کہ جو پچھتی کاشت ہے اس کے لیے کون سا بیج بہتر ہے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیل سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نشان کو دبا دیں دوستو جو اگیتی اور پچھتی کاشت کا ہمارا کنسیپٹ ہے اس میں مجیدہ بھی میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے تقریباً سب برابر ہیں پھر بھی جو کچھ بیج ایسے ہیں جنہوں نے مطلب اپنا لوہا جمع لیا ہے تو اس میں ایک بیج ہے اکبر 2019 اس نے بھی اپنا لوہا جمع لیا ہے مطلب اس کی ایبرج بہت زیادہ اچھی آ رہی ہے مطلب وہ لیٹ کاشت بھی کیا جائے تو پھر بھی اس کی ایبرج اچھی آتی ہے اور سبانی 2021 اس کی بھی ایبرج بہت ہی اچھی آتی ہے اگر اس کو بھی لیٹ کاشت کیا جائے تو پھر بھی اس کی ایبرج ماشاءاللہ بہت ہی اچھی آتی ہے اس کا سٹا جو ہوتا ہے وہ بھی نارمل ہوتا ہے اتنا زیادہ لمبا تو نہیں ہوتا مطلب اس کے بیج میں جو ہوتا ہے نا وزن ہوتا ہے مطلب اتنا زیادہ بیج موٹا بھی نہیں ہوتا پھر بھی اس کے بیج میں وزن ہوتا ہے دوسرے تیسرے نمبر پہ ہے جیسے کہ بکر سٹار وہ بھی بیج بہت ہی اچھا ہے اس کی ایوریج بھی بہت ہی اچھی آتی ہے اور اس کا دانہ بھی موٹا ہوتا ہے اتنا کمزور تو نہیں ہوتا اس کا سٹار بھی ماشاءاللہ اچھا ہوتا ہے تو اس کی ایوریج بھی اچھی آتی ہے لیٹ کاشت میں بھی کیا جائے تو پھر بھی اچھی ایوریج آتی ہے اجالہ ہے دوزار سولہ اس کی بھی ایوریج بہت ہی اچھی ہے اس کا دانہ تو دانہ بریق نہیں ہوتا اس کا دانہ بھی موٹا ہوتا ہے ماشاءاللہ اس کی ایوریج بھی بہت ہی اچھی آتی ہے اور اس کے ساتھ ہے جو فیصلہ باد دوزر آٹھ ہے وہ بھی ماشاءاللہ غریب امام کے ہر گھر میں ہوتا ہے تقریبا جو غریب امام ہیں ہم جیسے وہ ان سب کے گھر میں بڑی ہوتی ہے فیصلہ باد دوزر آٹھ تقریبا کافی لوگ بھی جائی کرتے ہیں وہ بھی اگر لیٹ کاشت کی جائے تو اس کی بھی ایوریج ماشاءاللہ بہت ہی اچھی آتی ہے اور وہ لیٹ کاشت بھی انشاءاللہ جو اہنا اگر یہ جو بیج ہم نے بتائے ہیں یہ بیج بہت ہی اچھی ہیں ماشاءاللہ اگر یہ لیٹ کاشت بھی کیے جائیں تو پھر بھی ہماری ایوریج کو کنٹرول کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو یہی تھی مطلب ہے جو ہم نے بیج کے لیٹ کاشت بتانا تھا مطلب بیج کے بارے میں مطلب کون سا بیج استعمال کر سکتے ہیں لیٹ کاشت میں تو نیکسٹ ویڈیو میں مل دیں تبدہ کبنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ